بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اون مائی یوٹیوب چینل ہوم اینڈ کچن سیکرٹس تو ہی وزاہ میں آپ کے ساتھ مزیدار سی بیف نہاری بنانے کی آسان سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سادہ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی مزیدار بیف نہاری ہماری بن کے تیار ہوگی سٹیپ کو مکمل فالو کی دئیے گا تو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو تو ایسی ہی مزیدار بیف نہاری جٹ پٹ آپ کی بھی بن کے تیار ہو جائے گی تو چلیں ہم ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم زیادہ کیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے بیف کی بوٹیاں لیاں بڑی بڑے سائز کی ہیں تین پاؤ کے قریب یہ گوشت ہے اسے میں نے دو کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں بیف کی ہڈیاں ہیں بڑے سائز کی کچھ نلیاں ہیں اس میں اور کچھ گڑیاں ہیں یہ جو ہڈیاں ہیں یہ بھی تقریباً تین پاؤ کے قریب ہیں یہ بھی میں نے اچھی طریقے سے دو کے رکھی ہوئی ہیں ایک ادت پیاز ہے بڑے سائز کا بریق سلائز کی شکل میں کٹا ہوا ون ٹیبل اسپون دس ندر کا پیسٹ ہے شان نہاری مسالہ ہم یوز کریں گے آدھا پیکٹ اور اس کے علاوہ کچھ مسالیں ہم اس میں گھر کے بھی استعمال کریں گے کوکنگ آئل ایک کپ یوز کریں گے گھر کے مسالوں میں دیکھیں سب سے پہلے ہے کشمیری لال میچ پاودر ہاف ٹیبل اسپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ہاں فون فورت ٹی سپون خوشک زیرہ بھنا ہوا کٹا ہوا ون ٹی سپون خوشک دنیا بھنا ہوا کٹا ہوا ون ٹی سپون اس کے علاوہ ون ٹی سپون سونف ہے اور چھوٹا سا ٹکرہ ایک سونٹ کا ہے جسے ہم خوشک ادرک بھی کہتے ہیں سونٹ ہے یہ ان دولوں چیدوں کو ہم پیس کے اس مسالے میں شامل کر کے پھر یوز کریں گے تو چلیں ہم اپنے پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے لیے یخنی تیار کریں گے تو یخنی تیار کرنے کے لیے ہڈیاں میں نے سارے دیکھی پریشر ککر میں ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی ایک جگ بھر کے پانی کا ڈال دیا ہے اس میں اسے میں پریشر ککر کو بند کر دوں گی ویٹ لگا کے چالیس منٹ کے بعد میں اس کو کھولوں گی اس کی سیٹی ریموف کر کے تو چالیس منٹ کے بعد یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس کنڈیشن میں ہے اب اس میں ساری ہڈیاں میں الگ نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ہڈیاں ساری جنسی ہیں وہ میں نے الگ کر لی ہیں اور یخنی کو چھان کے میں الگ رکھ لوں گی ایک برطن میں ڈال کے ان ہڈیوں کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت گوشت لگا ہوئے ہیں یہ سارا گوشت میں الگ کر لوں گی ہڈیوں سے اور ہڈیاں جنسی ہیں انہیں ہم زائے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یخنی ہماری ریڈی ہے اب دوسری طرف میں نے ایک کپ آئل میں تھوڑا پیاز براؤن کیا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون لسندر کا پیسٹ ڈال کے ہلکا سوٹے بھی فرائے کیا ہے اور اب ساتھ ہی میں اس کے اندر بیف ڈال دوں گی بون لسندر بوٹر ہیں جس میں اور ان کو بھی فرائے کروں گی اس کے ساتھ پانچ سے سی میرٹ تک بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب سونٹ اور سونف کو میں نے پیس کے اس مسالے میں شامل کر دیا ہے اب یہ مسالہ جات سارا جنسے ہے میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک بیف کو اس کے ساتھ فرائے کیا ہے پیاز کے ساتھ اور سارا مسالہ اس میں شامل کیا ہے اب ہم شان نہاری مسالہ جو پیکٹ ہے یہ ساٹھ گرام کا پیکٹ تھا اس میں سے میں آدھا پیکٹ یوز کر رہی ہوں اگر ساشے ہو تو پورا یوز کریں تو یہ زیادہ تھا اس لئے میں اس میں سے ہاف یوز کروں گی تو یہ دیکھیں ہاف مسالہ جو ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھ گھر کے مسالہ جات اور ساتھ ہی شان نہاری مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب اسے اچھے طریقے سے میں بونوں گی تقریباً پانچ منٹ تک اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا پانی کا چینٹہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو مسالہ جلتا ہوا محسوس ہو اور اب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی پانچ سے سات منٹ بوننے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تقریباً دو گلاس تھنڈا پانی میں نے ڈالا ہے اور اب اس سے بوائل نہیں آنے دینے بوائل آنے سے پہلے پہلے ہم نے اس کی تری ساری اتار کے سیپرٹ کر لینی ہے اگر اس کو بوائل آگئے تو پھر اس کی تری سیپرٹ نہیں ہو پائے گی اس لئے آپ نے اس کو بوائل آنے سے پہلے ہی جیسے پانی ڈالنا ہے ٹھنڈا اس میں تو بس دو منٹ کے بعد ہی آپ نے دیکھیں اس کی تری ساری جو اوپر آگئی ہے یہ ساری سیپرٹ کر لیں گے اور یہی تری ہم بعد میں اس نے ہاری کے اوپر یوز کریں گے کیونکہ اس تری کے اندر تمام ذائقے تمام غزائیت مجود ہے تو یہ دیکھیں ہم الگ سے تری تیار نہیں کریں گے بلکہ یہی تری یوز کریں گے دیکھیں تری میں نے ساری اتار لی ہے اور اپنا ہاری کو پکنے دیں گے اس پانی کے اندر تھوڑا جب بوائل آ جائے تو اس میں ہم یخنی شامل کریں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اب اس میں ہم یخنی شامل کر دیں گے بوائل آنے کے بعد ہم نے اس میں یخنی شامل کر دی ہے اور اب اسے بہت ہی اچھے طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پریشر کو بند کر دیں گے اور تیس سے چالیس منٹ تک اسے پکنے دیں گے اب ایک کپ میں نے گندوں کا آٹا لیا ہے اور اس میں دو چمچ کھانے کے بھر کے میادہ شامل کیا ہے اب اسے ڈیر کپ پانی کے ساتھ مکس کر کے ایک میں پیسٹ ریڈی کروں گی جسے ہم نہاری میں یوز کریں گے گندوں کا آم گھر میں روٹی پکانے والا آٹا ہے ایک کپ اور ساتھ دو چمچ میادہ ان دونوں کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس طرح سے ایک پیسٹ تیار کر لیں گے نہاری کو پکتے ہوئے چالیس منٹ ہو چکے ہیں چالیس سے پنتالیس منٹ تک میں نے اسے پکایا ہے پریشر ککر میں اور یہ دیکھیں گوشت بہت ہی ٹینڈر ہو چکا ہے نہاری کا گوشت کچھ ایکسٹر ٹینڈر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں ایک بوٹی کہ یہ کتنی نرم ہو گئی ہے بلکل چمچ لگتے ہی ٹوٹ رہی ہے دیکھیں بس اس سے ہلکا سا میں ٹچ کر رہی ہوں اور یہ ٹوٹتی جا رہی ہے یعنی گوشت ہمارا بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور نہاری میں اتنا ہی گلہ ہوا گوشت جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یہ کچھ زیادہ گل چکا ہے اور اتنا ہی اسے گلانا ہے آپ نے تو اب ہم اس ٹیج پر اس میں یہ جو پیسٹ ٹیڈی کیا تھا اسے ملانے سے پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب چمچ چلاتے ہوئے اس میں ڈالتے جائیں گے چمچ میں سلسل چلاتے جانا ہے اور پیسٹ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر گھٹھنیاں بن جائیں گی اور پیسٹ ہوئے وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا یا پھر اس کے اندر بہت موٹی موٹی سی گانٹے بن جائیں گی اس لئے آپ نے اس میں چمچ میں سلسل ہڑاتے جانا ہے اور چمچ چلاتے ہوئے ہی اسے مکس کرنا ہے اب ہم اس پریشر کرکر میں ڈال کے اچھے سے مکس کر کے اسے چار سے پانچ مینٹ تک پکائیں گے اب میڈیم فلیم پہ اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ مینٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ نہاری کو اب ہم نے پکنے کے لئے چھوڑنا ہے تاکہ جو آٹا ہے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور نہاری کے اندر تھکنس آ جائے جتنی تھک اب نہاری چاہتے ہیں اتنا پیسٹ شامل کریں اینڈ پہ جو بچے اسے بچا لیں تو یہ دیکھیں دس سے پندرہ مینٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے پکتے ہوئے تو بہت ہی مزیدار اور زبردست قسم کی تھکنس کے ساتھ ہماری نہاری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے زیادہ تھک رکھنا چاہیں اس سے زیادہ تھک بھی کر سکتے ہیں مزید پیسٹ ایڈ کر کے لیکن میں اسے اتنا ہی تھک رکھوں گی کیونکہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے پہ یہ مزید تھک ہو جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں نہاری کے باقی لوازمات کی طرف تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے لیمن ہے براؤن پیاز ہے جو میں نے براؤن کر کے رکھا ہوا ہے جولینڈ کٹ ادرک ہے سبز مچے بریق کٹی ہوئی دنیا اور پدینہ ہے جو میں نے بریق کٹ کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی تری جو ہم نے شروع میں اتار لی تھی یہ نہاری کے لازمی لوازمات ہیں ان کے بغیر نہاری ہماری نامکمل ہے اس لئے آپ نے یہ تمام چیزیں جنسی ہیں ان کے ساتھ ہی نہاری کو سرف کرنا ہے تو چلیں میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست اور مزیدار نہاری ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اسے ہم پلیٹ میں سرف کریں گے اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تری جو ہم نے اس کے اوپر سے اتاری تھی کچھ لوگ الگ سے تری تیار کرتے ہیں لیکن آپ اوپر سے سٹارٹ میں ہی اتار لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پانی کو بوائل نہیں آنے دینا بلکے تھنڈا پانی ڈالنے کے دو منٹ کے فوراں بعد آپ نے ساری تری اوپر سے اتار کے سیپرٹ کر لینی ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ تری اتر جاتی ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طریقہ کیونکہ اس کے اندر تمام فلیور نہاری کا موجود ہوتا ہے تو یہ دیکھیں تری جنسیاں میں نے اوپر ڈال دیئے تھوڑا سا ادرک ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا براؤن پیاس لیمن اور تھوڑا سا سبزدنیا اور پدینہ تو آپ نے اس کے اوپر لیمن بھی ضرور نچوڑنا ہے ایک پلیٹ کے اوپر ایک لیمون نچوڑیں تو بہت ہی مزیدار نہاری لگتی ہے تو ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو نہاری بنانے کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں انشاءاللہ ملوں گی نیسٹ فن نئی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اچھی ویڈیوز کے ساتھ